ابودھابی کا یہ میدان ہے جہاں پہ آج زبردست مقابلہ ہوا اور سنسیشنل افغانستان نے پارک کر دیا سری لنکا کو بہت بڑی ٹیم ہے سری لنکا ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ایکسپوزر آپ مت بھولئے کہ انہوں نے یہ ایشا کا چار یا پانچ مرتبہ جیتا ہے اور افغانستان جو ہے وہ پہلی دفعہ بھرپور قوت بن کے اوبر رہے ہیں اور بلکل نہیں گھب رہا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کمپیٹیشن کے لیے بلکل پیار تھے درہو آؤٹ دا میچ سری لنکا کو بوس کیا انہوں نے جیسے کہ ایک غلام کھیل رہا ہے اور ایک سردار جو ہے وہ آرڈرز دے رہا ہے اور کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فیورٹس نہیں ہیں یہ وہ پچھ تھی اور پچھ میں اچھا خاصا آج گھاس تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ گین جو ہے وہ شاید سائیڈ ویس موگ کرے گا مگر میرا ایکسپیرنس ہمیشہ یہ ہی مجھے بتاتا تھا کہ آپ چاہے گھاس ہو یہاں پہ یا نہ ہو پہلے بیٹنگ کریں اور امپورٹنٹ میچ میں کرنچ میچ میں بہت فائدہ دیتا ہے کہ اگر آپ پہلے بیٹنگ کریں کیونکہ پریشر آف ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ افغانستان نے دو سو سے زیادہ سکور کیا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کئی سوا دو سو بھی کیا تو سری لنکا جو ہے ان کو پرابلم ہو جائے گی اور بالکل ایسے ہی ہوا اور ٹیم انٹرویوز میں بھی انہوں نے ایسی بات کی یہاں پہ ہمارے چینل کے ساتھ اور دس دن سے یہاں خیمے گاڑے ہوئے تھی افغانستان کی ٹیم اور ان کو پچھ کا بھی پتہ تھا کنڈیشنز کا بھی پتہ تھا اور وہ اپنی ٹیم سے یہی کہہ رہے تھے کہ خدا رہا کہیں دو سو لگا دو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے سپنرز اور ہمارے بولرز کیسے میک جیتے ہیں اور اسی طرح سے ہوا ٹیسو کا ٹارگٹ سری لنکا جیسی آف کلر ٹیم کے لیے بہت زیادہ تھا بہت اچھی سپن بولنگ دیکھنے کو ملی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے اور میں پردکشن یہ کر رہا ہوں میری پردکشن جو ہے وہ زیادہ تھے ٹھیک ہی آج کل دہ رہی ہے افغانستان کے چانسز ہیں فائنل میں آنے کے اتنی زبردست پرومنس اور اتنا پوٹنچل ایسٹیم میں جہاں پہ انہوں نے سوا دو سا ٹارگٹ دیا ان کے سپنرز نئی ٹھہرنے دیں گے کیونکہ دبائی میں جو ہے اس سے زیادہ ان کو سپن ملے گی وہاں پہ گین بریک بھی ہوگا اور پاؤنس بھی ہوگا اور کہیں انہوں نے سکور کر دیا تو اپنی باقی کی ٹیم ایس ایشیا چیمپنشپ میں خیر منائے زبردست پرفارمنس افغانستان کی میں ان کا فائن ہوں